بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اگر کوئی انسان کوئی برا کام انجام دیتا ہے کوئی برائی انجام دیتا ہے تو وہ برائی بھی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ خود انسان کو ہی ہٹ کرتی ہے خود انسان کو ہی نقصان پہنچاتی ہے اور یہ وہ قانون ہے جس سے ہم اکثر غافل رہتے ہیں فرض کیجئے کسی نے ہمارے ساتھ برائی کی ہے اس قانون کے تحت اس شخص نے میرے ساتھ برائی نہیں کیا بلکہ اس نے اپنے ساتھ برائی کی ہے اس نے اپنے آپ کو نقصان پہنچا ہے فرض کیجئے کسی نے میری غیبت کی ہے فرض کیجئے کسی نے مجھ پر تحمت لگائی ہے جو کچھ بھی کیا ہے در حقیقت اس قانون کے تحت اس نے اپنے آپ کو نقصان پہنچا ہے جو اسلامی تعلیمات کے تحت ہمارا جو وظیفہ بنتا ہے ہماری جو ڈیوٹی بنتی ہے ہمیں وہ انجام دینا چاہیے لیکن کبھی کبار ہم چاہتے ہیں کہ نہیں ہم اپنی مرضی سے اس کے رییکشن میں کوئی کام انجام دیں فرض کیجئے کسی نے میری غیبت کی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اس کی غیبت کروں اور یہاں پر بھی ہم اس قانون کو بول جاتے ہیں اگر میں اس کی غیبت کروں گا تو یہ غیبت ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ مجھے ہی نقصان پہنچ جائے گی یا ڈائریکٹلی میری عزت چلی جائے گی یا انڈائریکٹلی کچھ واسطوں کے ساتھ میری عزت پر کچھ خلل وارد ہوگا اور اسی طرح مختلف موارد میں کسی نے مجھ پر تحمت لگئی میں بھی اسی طرح مقابلہ کرنا چاہتا ہوں میں بھی اس پر تحمت لگاتا ہوں تو یہ تحمت لگانا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ مجھے ہی نقصان دے گی اور اسی طرح اگر انسان کوئی نیکی انجام دیتا ہے انسان کسی کے ساتھ بھی کوئی نیکی انجام دیتا ہے انسان کو یاد رکھنا چاہیے یہ قانون کہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ میں اپنے آپ کو فائدہ پہنچ جا رہا ہوں اور اگر اس قانون کو یاد رکھ کر انسان کسی کے ساتھ نیکی کرے گا تو انسان کسی پر احسان بھی نہیں جاتا ہے گا کیونکہ یہ نیکی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ خود مجھے فائدہ دے رہی خود مجھے فائدہ دے رہی تو فائدہ اور نقصان نقصان دونوں میں وہ فائدہ اور وہ نقصان خود انسان تک ہی دوبارہ پہنچتا ہے کہتے ہیں ایک بھوڑا شخص اس کا ایک جوان بیٹھا سفر پر جاتا ہے سفر پر جاتا ہے کہی دور دراز علاقوں میں سفر پر جاتا ہے اور کافی عرصے سے اس کی کوئی خبر نہیں آتی اور یہ شخص پریشان ہونے لگتا ہے اپنے اس جوان بیٹے کی نسبت لہٰذا یہ دعا کرنا شروع کرتا ہے تاکہ اس کا بیٹا سلامت رہے تاکہ اس کا بیٹا صحیح اور سالم دوبارہ گھر واپس آئے اور اس کے لئے صدقہ اور خیرات دینا شروع کر دیتا ہے یہ ہر دن اپنے حصے کی ایک روٹی کسی فقیر کو دیتا ہے اور جو فقیر وہ روٹی لیتا ہے وہ ہر دن روٹی ریسیف کرتے وقت صرف ایک جملہ کہتا ہے کہ اگر تم اچھا بھی کروگے تو اپنے لئے کروگے اور اگر تم برا بھی کروگے تو اپنے لئے برا کروگے یہ بڑا شخص شروع کے کچھ ایام میں شروع کچھ دنوں میں اس کی بات کو اگنور کرتا ہے لیکن اس کے بعد اسے خیال آتا ہے کہ یہ فقیر میرا شکریہ آدھا کرنے کی بجائے اپنا یہی جملہ کہتا ہے لیکن یہ سوچ کر دوبارہ اسے اگنور کرنا شروع کر دیتا ہے ایک دن جب یہ فقیر روٹی لینے آتا ہے تو دوبارہ اپنا وہی جملہ دوہر آتا ہے اور اس شخص کو سخت خوصہ آتا ہے یہ سوچتا ہے کہ مجھے کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ میری جان اس فقیر سے چھوٹ جائے اس کے جملے سے میں تنگ آ گیا ہوں ایک دن یہ جب اس فقیر کو روٹی دینے والا ہوتا ہے تو اس روٹی میں زہر ملا دیتا ہے اس روٹی میں زہر ملا دیتا ہے اور اس روٹی کو اس فقیر کو دینے سے پہلے اس کے ضمیر کی ایک آواز آتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو کسی کے حق میں ظلم کر رہے ہو اور فوراں یہ وہ روٹی پہنک اسے صحیح اور بغیر زہر والی روٹی اس فقیر کو دوبارہ دے دیتا ہے وہ فقیر وہ روٹی لے کر چلا جاتا ہے رات کے وقت اس شخص کے گھر پر دستک ہوتی ہے دروازے پر دستک ہوتی ہے یہ شخص آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کا بیٹا بہت ہی خراب حالت میں بہت ہی زخمی حالت میں اس کے کپڑے پٹے ہوئے ہیں اس کی بہت حالت خراب ہے بہت ہی بھوکا پیاسا اور اس حالت میں وہ گھر پر پہنچتا ہے اور اپنے بابا سے کہتا ہے کہ اگر آج میرے ساتھ یہ موجزہ نہ ہوتا تو میں شاید اپنے گھر زندہ واپس نہ آتا یہ جوان شخص کہتا ہے اس بڑے باپ کا بیٹا کہتا ہے کہ میں بھوک کی حالت میں سہرہ میں مرنے والا تھا کہ وہاں سے ایک فقیر کا گزر ہوتا ہے اس سے میں روٹی طلب کرتا ہوں اور وہ فقیر جب میری حالت دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ ہر دن میرے پاس اس روٹی کے علاوہ کھانے کے لیے کچھ نہیں لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں کہ تم مجھ سے زیادہ مستحب ہو تم مجھ سے زیادہ بوکے ہو تمہاری جان اس روٹی سے وابستا ہے لہٰذا وہ روٹی مجھے دے دیتا ہے اور میری جان میں کچھ جان آتی ہے اور میں دوبارہ چلنے لگتا ہوں اور گر تک پہن جاتا ہوں تو اس بڑے باپ کو فوراں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی فقیر ہے جو اس بڑے باپ سے ہر دن ایک روٹی لے کر جایا کرتا تھا اور اس کو یہ خیال آتا ہے کہ اگر آج میں اپنے زمیر کی آواز نہ سنتا اور اس روٹی میں زہر ملا کر اسے دے دیتا وہ زہر بری روٹی میں اس فقیر کو دے دیتا تو یقیناً روٹی کی وجہ سے اس زہر کی وجہ سے آج خود میرا ہی بیٹا مر جاتا اور یہاں پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس نے کسی کے ساتھ برائی نہیں کی ورنہ وہی برائی اس کے خود دوبارہ اسے انڈیلیکلی ہٹ کر دی تو اگر واقعاً اگر یہ قانون ہم یاد رکھیں اپنی زندگی میں تو ہمیں بہت سارا فائدہ ہو سکتا ہے اسی قانون پر عمل کرنے سے اسی قانون کی رعایت سے ہم بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں نیکی کرنے میں بھی نیکی کرنے میں بھی کہ ہماری نیکیوں کا سلسلہ خاتم نہیں ہوگا اور برائی کرنے میں بھی کہ ہم کسی کے ساتھ برائی نہیں کریں گے اور اگر کوئی ہمارے ساتھ برائی کرے تو وہاں پر بھی کیونکہ یہ ایک مسلم قانون ہے اس نے در حقیقت ہمارے ساتھ برائی نہیں کی در حقیقت اس نے خود برائی کرنے والے شخص نے خود زہر اٹھا کر کھایا ہے یا پیا ہے تو اس کی برائی ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی تو آج کے لیے اتنا ہی اگلے ویلوک تک اللہ حافظ موسیقی